تو ہم بوٹسٹرپ کر رہے تھے بوٹسٹرپ کی ویب سائٹ جو ہے getbootstrap.com get started پہ آکے ہمارے پاس css کا لنک اور js کا لنک مل جاتے ہیں ہم اس کو اپنی ویب سائٹ میں لنک کروا لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ آج ایک پروڈیکٹ فولڈر کریئے کرتے ہیں پروڈیکٹ اور پروڈیکٹ کا نام ہم رکھتے ہیں کیا نام رکھیں ریسٹو ہم ایک ریسٹرنٹ کی اپ کہہ لیں ہم وہ چیز بناتے ہیں تو اس کو اپن وید کوڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس main جو فائل ہوتی ہے index.html my my home ہماری ریسٹرنٹ کا پیج ہے home ہم سب سے پہلے h manek لے لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں heading اس کو live کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ heading آگئی اب ہم نے کیا کرنا ہے bootstrap میں جا کے سب سے پہلے css کا کوڈ کوپی کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ میں آ کے اس میں bootstrap اور یہاں پہ اس کو paste کر دیتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے css bootstrap کی جو css کی فائل ہے اس کو لنک کروا دیا اور custom css bootstrap کے بعد آئے گی یہاں پہ custom کے لیے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کرتے تھے styles ایک فولڈر بناتے تھے اس کے اندر style.css ایک فائل رکھتے تھے اگر آپ نے پہلے فولڈر بنانا اس کے بعد فائل کرنی ہے تو آپ کے پاس option آتا ہے کہ یہاں پر ہی new file create کرنے کا new file create کریں ہم نے فولڈر کا کیا نام رکھنا ہے styles folder کا نام رکھتے ہیں اس کے بعد آپ forward slash لگاتے ہیں اور اب css فائل کا نام رکھتے ہیں style.css اب کیا ہوگا سب سے پہلے styles کا ایک فولڈر بنے گا اور اس کے اندر style.css کی فائل بن جائے گی enter کریں تو یہ دیکھیں styles کا فولڈر بنے style.css کی فائل بن گی اب ہم آتے ہیں link اس کو کروا دیتے ہیں link styles میں style.css کی file ہے body background color aqua check کر لیتے ہیں جی کام کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو skip کر دیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس پر ور کر لیں گے اوکی جی ہمارے پاس یہاں پر css فائل ہوگی اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یا تو bundle کر لیں یا separate کر لیں آج ہم کل ہم نے bundle کیا تھا آج ہم separate copy کر کے دیکھ لیتے ہیں تو js کی جو فائل ہوتی ہے ہمیشہ body جہاں پہ close ہو رہا ہوں اس کے اوپر ہم use کرتے ہیں ہم نے کھنا سے code copy کیا اور اپنی website میں آ کے اس کو paste کر دیا save کرتے ہیں اپنی website میں دیکھیں ہمارے css جو ہے وہ link ہو چکی ہے جی clear رہی یہاں تک اب تک آ 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 سب پہلے main جو ہمارے پاس ہے ہم سب پہلے structure ایک بنا لگتے ہیں اپنا اپنی website کا تو header کے لیے ہم کون element use کرتے ہیں header کے لیے ہم کون سا element use کرتے ہیں header ہمارے پاس آجے گا main کے لیے ہم main element and footer کے لیے footer ٹھیک ہو گیا ہم نے footer کر لیا اب ہم آتے header میں header میں ہمارے پاس neighbor آئے گا تو neighbor یہاں سے copy کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے neighbor copy کرتے ہیں اور اپنی website میں آکر paste کر دیتے ہیں اس میں یہاں پر save کریں اپنی website میں آپ کے پاس neighbor آگیا ہم چاہتے ہیں کہ dark color اور container کے اندر ہے تو یہ container fluid ہوتا ہے ہم کیا کرتے اس container میں کر یہ light ہے اس کو dark کر دیں neighbor dark اور bg dark save کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس neighbor آگیا ہم کچھ links changes کرتے ہیں website کا نام رکھ دیتے ہیں my resto ٹھیک ہو کہ جی my resto اور جب بھی اس پہ click ہو تو ہمارا home page جو ہے index.html وہ open ہو ہے home یہاں پہ index.html یہ link ہے یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں contact یا پھر اس کو menu کا نام دے دیتے ہیں اور یہاں پہ menu .html کوئی file اگر ہم رکھتے ہیں تو وہ open ہو جائے کرے گی drop down جو ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ہمیں drop down نہیں چاہیے اور اور یہاں پہ دیکھیں ایک disabled ہے link جو ہے disabled ہم اس پہ click بھی کریں تو کام نہیں کرتے ہیں تو کیونکہ اس کو disabled class ملی ہوئی ہے اس وجہ سے disabled class ہم نے ختم کی اب دیکھیں یہ کام کرے گا ہے a nav link اور hrf اس کو دیتے ہیں contact dot html اور text اس کو لیکھ دیتے ہیں contact save کرتے ہیں تو دیکھیں home menu contact ہمارے پاس آگیا home دیکھیں اس time home active ہے اس کا color white ہے home color white ہے باقی تھوڑے dim ہے تو کیوں ہے کیوں کہ صرف an anchor tag سارے ایک جیسے ہوا کہ صرف اس کو ایک class ملی ہو ہے active active class کی ویڈا سے اس کا color white ہے clear ہے یہاں تک جی guys clear ہے جی سب clear ہے اچھا جی تو سب وی یا پھر آویز بھی آت میں سے کو اپن کر کے رکھیں مائی کا سپیوڈ جو تھو دی فاسٹ ہو جائیں مائی ریسٹو home menu and contact ہمارے پاس یہ header آگیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم آتے ہیں اس پہ ہمارا header ہو گیا میر میں آکے hero section hero section آجے گا ہمارے پاس کچھ menu items آجیں گی اور ہمارے پاس frequently asked questions آجیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک footer آجے گا تو ان چیزوں کا دیکھتے ہیں hero section ہم کیا کرتے ہیں hero section میں ہمارے پاس neighbor میں آتے ہیں neighbor میں آگ کے آپ کے پاس ابھی ہم نے neighbor دیکھا تھا اب ہم آجاتے ہیں carazole پہ carazole پہ آئیں اور carazole ہم نے جو بھی use کرنا ہے for example slides only with controls آپ کے پاس یہ دیکھیں controls ہے آپ کے پاس with indicators controls بھی ہے ایک آپ کے پاس with captions اگر آپ نے caption بھی use کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہم یہ use کر لیتے ہیں copy کرتے ہیں code کو copy کیا اور اپنی website میں آکے یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ اس کا پورا complete code آگیا ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس image img element ہے اور source جو ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے alternative text اپنی website میں آتے ہیں دیکھیں carazole لگ تو چکے آپ کے پاس یہ دیکھیں indicators بھی آگئے ہیں لیکن یہ image دیکھیں کیونکہ یہ image جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لگی یہ تو اس وجہ سے وہ image نہیں آرہی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ images ہیں ہم اس کو copy کرتے ہیں اور اپنے project folder میں آکے paste کر دیتے ہیں اب ہمارے project folder میں دیکھیں index.html کی file styles folder جس میں style.css and images ہمارے پاس کچھ burger.jpg nature1.jpg nature2.jpg nature3.jpg pizza.gif select.jpg ہم کیا کرتے ہیں slider کے لیے ہم nature1 nature2 and nature3 کو use کرتے ہیں اس کا size دیکھ لیں ساروں کا size میں same ہو نا چاہیے slider جو آپ لگا رہے ہیں ساری images کا size جو ہے وہ same ہو نا چاہیے تو تب یہ proper work کرے گا اب ہمارے پاس دیکھیں images آگئی ہیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر source میں images nature1.jpg اور alternative text جو ہے nature1 second image images nature2.jpg and alternative text nature2 and third item میں آکھے sorry یہاں پر images کا path nature3 and alternative text میں nature3 save کرتے ہیں اپنی website میں آتے ہیں یہ دیکھیں آپ کب یہ first slide label and content next کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ میں جا دی and ایک یہ میں جا دی تو یہ آپ website کب carazol آپ website میں carazol لگ چکا ہے جس image کا size 19 20 500 pixels 19 20 multiply by 500 تو آپ اس کو اس طرح use کر سکتے ہیں اور اس کا title جو ہے جس طرح یہ title لگا ہے first slide label ہم اس کو کہہ دی ہیں let's suppose nature one title مطلب جہاں پہ title آپ کچھ مرضی لکھ لیں اور description جو ہے وہ اس paragraph element میں آپ جا کے کچھ بھی change کر سکتے ہے save کریں اپنی website میں تو اب دیکھیں nature one title آپ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں دوبارہ first پہ آجائیں and so جس طرح جتنے use کرتے جائیں گے تو وہ کام کرتا جائے گا جی clear ہے کوئی سوال کسی کا کسی کا کوئی سوال ہے سمپل گوگل امیجز کر لیں آپ اس کو دیکھیں نا nature hd ball papers آپ اس کو target کر لیں امیجز میں آئے تو امیجز میں آکے دیکھیں آپ اس کو open کریں اس پہ کرچڑ لے کر رہے تو اس کا آپ کو یہ size دیکھیں یہ size آپ کو نظر آ رہے 1366 768 اس کا مطلب یہ hd ہے آپ اس پہ آجائیں تو یہ hd نہیں ہے آپ اس پہ آجائیں تو یہ دیکھیں یہ آپ 1600 1008 یہ size مل رہے تو آپ اس طرح چیک کر سکتے کہ کون سی image hd نہیں اب اس پہ جب یہ image ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو right click کر کے open image in new tab سب سے پہلے ہم یہ کریں گے جب open image new tab کریں گے تب یہ full size میں آپ کو image ملے گی اب right click کر کے save کریں اگر اگر آپ ڈائریک یہاں سے ہی اس کو کلوز کریں اکثر کیا ہوتا ہے right click کر کے ہم save images کر لیتے ہیں تو یہ اگر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگی تو ڈاؤنلوڈ جی حقی جی حقی حقی images ہوگی ہمارے پاس اب ہم آتے نیکس section میں ہمارے پاس menu items اب ہم کیا کرتے ہیں کل ہمیں یاد ہے ہم نے کیا کیا تھا سب سے پہلے ہم کیا لیتے ہیں div میں container ہم نے container کے بعد row and row کے بعد ہم لیتے ہیں colon ہم نے colon ایک لے لیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ colon جو ہے وہ extra small اور small screens میں 12 کا medium میں آ کے وہ جو ہے 4 کا ہو جائے ٹھیک ہو کہ جی ہم اب یہاں پہ اس کو 3 بنا لیتے ہیں ہم نے 3 بنا لیا enter کیا تو یہاں پہ آ کے اب ہمارے پاس ایک card ہے یہاں پر bootstrap کا components میں آئے ہم نے اب تک کیا use کر لیا never use کر لیا carazol use کر لیا اب ہم card میں آجاتے ہیں card میں یہ card ہے آپ کے پاس آپ سمپل اس کو copy کر لیں copy دیتے ہیں کارڈ اٹل ایکچنل بننے یہ اگر منیو آئٹم بن رہا ہے کچھ بھی بن رہا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا ہی ٹائٹل لکھنا ہے اور اس کی ہی پھر آگے ڈسکرپشن لکھنی ہے اور گو سم ویر گو سم ویر کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں آرڈر اور ایچ ریف میں ہم آرڈر ڈوٹ ایسٹ ایمل پہ اس کو لے کے جلے جاتے ہیں جب بھی کلک ہوو آرڈر ڈوٹ ایسٹ ایمل پہ آجائیں اور پھر ہم اسے کام لے لیا کریں اپنی اپسیٹ میں آتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ برگر کچھ کونٹینٹ اور یہ ٹیکسٹ ہے آرڈر لکھا گیا ہم آرڈر نو بھی لکھ سکتے ہیں آرڈر نو سیف کیا آرڈر نو آ گیا لیکن آپ دیکھیں اس میں جو ہے اس باکس سے کی جو ہے سپیسنگ مطلب سپیسنگ نہیں آرہی درمیان میں کونٹینٹ کے تو ہم باکس کے اندر سپیسنگ کس طرح لے کر آتی ہیں ہم پیڈنگ کے ذریعے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو رو ہے ہمارے پاس ہے یا پھر جی یہ جو رو ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس رو کو ہم یا پھر کنٹینر رو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم ایک ڈیب میں لے لیتے ہیں ڈیب اور یہاں پہ ہم لاسٹ میں اس کے ڈیب میں آ جاتے ہیں سیف کریں دیکھیں کچھ بھی نہیں فیکٹ پڑے گا بس ہم نے کیا کہ جتنا بھی کنٹینرز تھا وہ بھی اب ہم ایک ڈیب کے اندر لے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو پیڈنگ دے دیتے ہیں پیڈنگ ہمیں ٹوپ اور بوٹم سے چاہیے ایسے ہی ہے ٹوپ اور بوٹم سے چاہیے نا ایکس ایکسز اور بائی ایکسز کا کنسپٹ ہے ایکس ایکسز کیا ہوتا ہے ایکس ایکسز ہوریزونٹل اور بائی ایکسز جو ہے وہ ورٹیکل تو ہمارے پاس بوٹ سٹرپ میں پیڈنگ کے لیے اگر ہم صرف پیڈنگ یوز کریں کل ہم نے دیکھا تھا بان کرتے ہیں تو 4 پکزلز 2 کرتے ہیں 8 پکزلز 3 16 پکزلز 4 24 پکزلز 5 کرتے ہیں تو 48 پکزلز ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا چاروں طرف کے لیے یہ جو ہے پی ڈیش 5 یہ چاروں طرف سے پیڈنگ مل جائے گی اسی طرح مارجن کرتے ہیں ایم لکھتے ہیں تو چاروں طرف سے مارجن مل جائے گی 48 پکزلز ہم چاہتے ہیں پیڈنگ ٹاپ صرف تو پی ٹی پیڈنگ ٹاپ پی بی پیڈنگ بوٹم پی ایس پیڈنگ سٹارڈ means کہ left side سے آپ کو پیڈنگ ملے گی پی ای پیڈنگ end اس کا مطلب ہے کہ پیڈنگ right سے ملے گی آپ کو تو یہ بوٹس سے آپ کی کچھ classes ہے جو کہ آپ کو خود پڑھنی پڑھیں گی اور اس کو پڑھ لیجئے گا سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو اور پھر جس چیز کی سمجھ نہ لگے وہ آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اب اس میں نا یہ جو ہے یہ پی جو ہے یہ چاروں طرف سے ملے گی پی ایکس اگر کرتے ہیں تو یہ ایکس ایکس means کہ پیڈنگ left اور پیڈنگ right 48 pixels اسی طرح پی بائی کر دیں تو پیڈنگ top اور پیڈنگ bottom 48 pixels enter کرتے ہیں تو اب دیکھیں آپ کے پاس دیکھیں یہ spacing آگئی ہے 48 pixels top سے اور bottom سے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر row ہے ہم container کے اندر ایک اور row لے لیتے ہیں اور colon ہم لے لیتے ہیں اس میں ہم لے لیتے ہیں h1 اور یہاں پہ لگ دیتے ہیں our happy menu اور نیچے جا کے کچھ description ہم لگ دیتے ہیں let's suppose lorem لگ دیتے ہیں اور content بے شک تھوڑا کم کر دیں یہاں تک content کر دیں save کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا میری website میں our happy menu and یہ content آگیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اس row کے اس row کے بعد کچھ spacing گئے تو box کے اندر اگر ہم spacing چاہتے ہیں تو ہم padding use کرتے ہیں box کے باہر اگر ہم spacing چاہیں تو ہم کیا use کرتے ہیں margin margin use کرتے ہیں ہمیں اس کے bottom سے margin چاہیے تو ہم کیا use کریں گے margin bottom تو margin bottom ہم use کر لیتے ہیں for save کرتے ہیں نہیں website میں آتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو margin bottom مل گئی میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر میں آئے یہ یہاں پہ سینٹر میں آئے اور یہ بھی سینٹر میں آئے تو میں نے کہہ کرنا ہے h1 class text center and اس کو بھی میں class text سینٹر دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں text سینٹر میں آگیا یہ بھی اور یہ بھی text سینٹر میں آگیا margin اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ margin bottom 4 کی جگہ margin bottom 5 کر دیں تو آپ کا مزید spacing مل جائے گی جی clear اوکے جی اب یہاں پر آکے ہم نے ایک card یہ use کر لیا ہم ایک اور card use کرتے ہیں لیکن ابھی یہ ہمارا card complete نہیں ہوگا ہے بس میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اوکے جی یہاں پر ہمارے پاس ایک image یہ والی burger کی آگے تھی images pizza dot gif pizza pizza and یہاں پر ہمارے پاس salad کی تھی images forward select salad and salad یہاں پہ بھی salad run run کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ اس طرح کیا لیکن اس کی width دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بس width ہے width ایسی کیوں ہے کیونکہ اس نے style میں width 18 RAM لکھا ہو ہے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں ہم اس کو ختم کرتے ہیں save کرتے ہیں تو اب دیکھیں اب یہ 100% width پہ آگیا ہے تو اب یہ ہمارے پاس کچھ پیارا لگ رہا ہے order no order no آپ ان buttons کے color بھی chain کر سکتے ہیں کل ہم نے button جو دیکھا تھا یہ دیکھیں btn btn primary ہے آپ اس کو success کر دیں تو آپ کے پاس green color کا آجے btn success ایک btn info کر دیں میں آپ بس چیز دکھا دوں یہ دیکھیں btn success green color background outline success میں کیا ہوتا ہے کہ ویسے outline رہے گی جیسے ہم cursor لے کر آتے ہیں تو background color green ہو جائے اور info sky blue color کا آتے جی clear ہے جی guys clear ہے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں pictures کو radius دینا ہو تو ہم دے سکتے ہیں ہاں جی ہم دے سکتے ہیں لیکن وہ picture بھی نا پھر آپ کے پاس اس طرح کی ہونی چاہیے اگر ہم picture کو دے بھی دے تو آپ use کر سکتے ہیں class card image top ہے آپ اس کو class مزید دے دیں rounded کی ہمارے پاس class آئے گی rounded top rounded اس میں آپ کے PAT 月 ہ آئی ریڈیئیس ملی ہوئی ہے تو اگر ہم یہ ختم کر دیں تو اب ہمارے پاس باورڈر ریڈیس آپ اس کو ٹین پکزلز کریں تو آپ دیکھیں اب آپ کے پاس یہ باورڈر ریڈیس اس طرح آ رہی ہے تو یہ تو باورڈر آپ اس کو دے رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اس باورڈر کو بھی دیں گے سیم سٹائلنگ اپلائی کریں گے تو تب جا کے یہ پیارا لگے گا یہ دیکھیں یہ کلیر ہے اوکے یہ سیف کرتے ہیں اس کے اپنی سٹائلنگ آگئی ہمارا یہ ہیپی مینیو جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکشن اب ہم آتے ہیں نیکس سیکشن پہ ہمارے پاس جو سیکشن ہے فیکس ہم جب کرتے ہیں ایک ڈیب لے لیتے ہیں ڈیب کے اندر سیم وہی چیز کنٹینر کنٹینر کے اندر رو رو کے اندر کولم ہمیں کیونکہ ہر اس میں ہی کولم چاہیے سکرین میں ٹویل کولم تو ہم سیمپل کولم یوز کریں گے اکورڈین میں آجائیں اکورڈین اکورڈین میں آکے آپ سیمپل یہ والا کوپی کر دیں کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں تو یہ اس کی ہیڈنگ ہے آپ اس کو ہیڈنگ چینج کر سکتے ہیں is ڈیلیوری فری تو نیچے جا کے آپ اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن سپوز سٹرونگ میں یس ڈیلیوری is فری اور نیکس لائن میں آکے ہم کہہ دیتے ہیں لیکن سپوز آرڈر نو آرڈر نو آرڈر نو کو ہم دوسرے پیسٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں آرڈر والے پیسٹ پہ تو ایک پہ ٹیک کر کے آرڈر ڈوٹ ایس ٹی ایمل اور یہاں پر آرڈر نو اور اس کو ایک کلاس دے دیتے ہیں بی ٹی این بی ٹی این لنک کی جو ہم نے کل دیکھا تھا لنک کرنے کے لیے انٹر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا سیکشن آرڈر نو ہم اس کو بھی کچھ مزید سپیسنگ دیتے ہیں ڈیو کلاس پی وائ فائیو اور کنٹینر کے بعد رو رو میں کالن کالن کے اندر ایچ ٹو فیکس اینڈ اس میں ہی جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا پی ہم اس کو ہی کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیتے ہیں اور ایچ ٹو کو بھی کلاس ٹیکسٹ سینٹر کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ٹیکس لائن سینٹر آجے گا اب اس میں تھوڑا سے دیکھیں یہ دونوں کلر نا سیم ہے آپ کا یہ سیکشن بھی بیک گرونڈ کلر وائٹ ہے یہ سیکشن بھی بیک گرونڈ کلر وائٹ ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے جب آپ ڈیفرنٹ سیکشن بنا رہے ہوں تو سیم بیک گرونڈ ہم نہیں رکھتے ہیں بہت کم ریئے چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کریں برنا سیم بیک گرونڈ نہیں ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں گریڈینٹ کلر یاد ہے ہم نے گریڈینٹ یوز کیا ہوئے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے یو آئی گریڈینٹ کے نام سے یہ شاید میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی تھا یو آئی گریڈینٹ ہم اس میں سے ہی کوئی کلر کاپی کر لیتے ہیں لیٹس سپوز ہم کاپی کر لیتے ہیں ہم یہ والا کاپی کر لیں ویچنگ آور ہم اس کو کاپی کریں یہاں پر کوڈ گیٹ سی ایس اس میں کلک ٹو کاپی ہمارے پاس ہم نے ایک یہ ڈیب کلاس اس کو پی وائی فائیو دیا ہے ہم اس کو ہی ایک اور کلاس دیتے ہیں فیکٹ یہ ہم نے کسٹم کلاس دی ہے یہ بور سٹیپ کی اپنی بنی ہوئی نہیں ہے یہ ہماری اپنی کلاس ہے کیونکہ ہم نے اس کو ٹارکٹ کرنا ہے ہم ڈوڑ فیک اور یہاں پہ آکے وہ سی ایس اس کا کوڈ ہم کوپی کر دیتے ہیں جو ہم نے گریڈینٹ کے لیے کیا تھا سیب کریں اپنی ویب سیٹ میں آئیں تو اب یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ گریڈینٹ آ گیا لیکن دیکھیں کیونکہ بیک گرون کلر بھی ڈارک ہے اور ٹیکس کلر بھی ڈارک ہے تو یہ ہمیں صحیح پروپر نہیں لگ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو مارجن بوٹم دیتے ہیں ہم مارجن بوٹم فائیو دیں تاکہ مارجن بوٹم فائیو مل جائے اب جس کو ہم نے ٹیکسٹ سینٹر کیا تھا ہم اس کا ٹیکسٹ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کے بعد وائٹ لیکھ دیں ٹیکسٹ سینٹر کرنے سے سینٹر لائن ٹیکسٹ وائٹ کرنے سے اس کا کلر وائٹ ہے یہ بوٹ سٹیپ کی اپنی بنی ہوئی کلاسیز ہیں سیف کریں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس فیکس آ گیا اور آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ لکھا آ گیا جو اب اس کی ڈسکرپشن ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس یہ فریکونٹی آس کویسٹنز کچھ آ گئے آپ جس پہ بھی کریں اس کا ہیڈنگ چینج کر سکتے ہیں اس کی ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں فور یوز کر سکتے ہیں فائز یوز کر سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس میں بس ایک چیز دیکھ لیجئے گا ہر ایلیمنٹ کو ایک یونیک آئیڈی ملی ہوئی ہے ہیڈنگ ون جو بار میں جا کے ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو ہیڈنگ ون کو اینڈ یہ ہیڈنگ ٹو یہ بھی ہیڈنگ ٹو اسی طرح یہ کولیپس ٹو ہیشٹیک کولیپس ٹو ہیشٹیک کولیپس ٹو اسی طرح ہیڈنگ ٹری یہاں پہ بھی ہیڈنگ ٹری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر کولیپس ٹری کولیپس ٹری اینڈ کولیپس ٹری تو جب آپ اس کو کاپی کر رہے ہوں گے میں آپ کو کر کے دکھا بھی دیتا ہوں میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور نیچے جا کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور ایکاورڈین آئیٹم نمبر میں اس کو فور لکھ دیتا ہوں بس سیپ کرتا ہوں اپنی ویبسینڈ میں آتے ہیں اب دیکھئے گا اگر میں فور کو کروں تو یہ دونوں اوپن ہو رہے ہیں میں نے فور کو کیا تو دونوں اوپن ہو گئے میں تھری کو کولیپس کرتا ہوں تو دونوں کولیپس ہو گئے ریزن کی یہ ہے کہ آئیڈی سیم یوز ہو رہی ہے تو ہم نے کیا کرنا یہ ہیڈنگ تھری جو یوز ہوئی ہے ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں جہاں جہاں تھری یوز ہوئی ہے ہم اس کو فور ہیڈنگ فور آپ ایلیمنٹ کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد کنٹرول ڈی دین کنٹرول ڈی دین کنٹرول ڈی انڈ دین کنٹرول ڈی جتنے بھی ایلیمنٹ سیلیکٹ کرنے ہیں ساروں میں آگے آپ بیک سپیس کریں بیک سپیس ہو جائے گا فور لکھیں تو وہ فور لکھا با جائے گا سیو کریں اپنی ویب سیٹ میں اب اگر آپ ایک آرڈین آئیٹم نیمبر فور کو کرتے ہیں تو صرف صرف فور ہوگا ثری کو کرتے ہیں تو صرف صرف ثری ہوگا جی کلیر رہی کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی یہ دیکھیں میں نے جی ہاں جی میں نے فور کو سیلیکٹ کیا اب میرے پاس دیکھیں یہ فور آ رہے ہیں میں ایک اور امیل کے سیلیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں شیفٹ آلٹ ایرو ڈاؤن سے جتنا آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا وہ ایرو مطلب نیچے کو جا کے کوپی ہو جائے گا اکاوڈین آئیٹم نمبر فائیب تو فائیب اب دیکھیں ہیڈنگ فور رہی ہے میں نے صرف صرف فور کو کو ٹارگٹ کیا کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی and کنٹرول ڈی بیک سپیس سے ریموو ہو گیا ہیڈنگ فائیب سیف کیا جو ایک ہوتیز جی ٹیکسٹ آپ موو کروا رہے تھے ایک لائیٹ کو پس لیتے موو وری شورت کی ٹیکسٹ اوپر جی فور جامپل آپ نے اگر اس ایلیمنٹ کو اوپر لے کے جانے اس پوری لائن کو اوپر لے کے جانے آلٹ اپ ایرو سے وہ اپ ہو جائے گا ڈاؤن سے ڈاؤن ہو جائے گا اگر آلٹ پلس شیفٹ کر کے ایرو اپ اور ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کی کوپی بن جاتی ہے کنٹرول پلس شیفٹ پلس کے پریس کرنے سے کیا ہوتا ہے وہ لائن جو ریمو ہو جاتی ہے دوبارہ کے پریس کریں تو وہ لائن ریمو ہو جائے گی کنٹرول ایس سے سیب ہو جائے گا تو یہ شاوٹ کر کی بہت فائدے مند ہے اس سے ہماری کام کی سپیوڈ جو بہت فاسٹ ہو جاتی ہے یہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائے کریں جزا کر اللہ جو یہ ہماری سیکشن بن گئی ہمارا ہیڈر آ گیا ہمارے ہیپی منو سیکشن آ گیا یہ ہمارے پاس فیکس آ گیا اب ہم آج آتے ہیں فوٹر پہ فوٹر ہم خود سے کسٹم بناتے ہیں کیونکہ بوٹس فوٹر کا کمپننڈ نہیں تو فوٹر کے لیے سب سے پہلے کنٹینر رو کولن ٹویل اور یہاں پر ہم یوز کر لیتے ہیں پی پی ایلیمنٹ میں لگ دیتا ہوں end copy write وو character آجے گا copy کا اور یہاں پر 2022 to all rights reserved save کرتا ہوں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا ایک لیکن یہاں پہ دیکھیں اس کو margin bottom ملتی ہے paragraph کو by default margin bottom ملی ہوتی ہے تو margin bottom remove کرنے کے لیے class ہمارے پاس ہے mb0 mb0 کرنے سے margin bottom ختم ہو گئی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم اس footer element کو class دے دیں padding by آپ اس کو 3 کر دیں save کریں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں top اور bottom سے آپ کے پاس padding ریزاروڈ آپ کے پاس اس طرح یہ چیز آ جائے گی جی کلیر رہی یہاں تک کس میں یہ کیا ہے کہ اس میں یہ سمپل ہم کیرازول میں یہاں پر آکے ہم نے جو کاپی کیا تھا یہ بلا کاپی کیا ہے اب اس کا کوڈ کوپی کریں اور اپنی ویب سائٹ میں آکے جہاں پر یوز کرنا ہے اگر آپ نے جہاں پر بھی یوز کرنا ہے اس کو کنٹینر کے اندر نہیں لے کر آنا ہے اگر وہ لے کر آئیں گے تو اس کی سٹائلنگ خراب ہو جائے گی آپ نے سمپل کوڈ کوپی کیا اور چینج کر دیا اگر آپ ہم نے دی اس کی اپنی جو وید تھی نا کار کی یہ کار کو یہاں پر بائی ڈیفالٹ سٹائل وید جو ہے 18 ریم ملی ہوئی تھی اس کو بائی ڈیفالٹ ملی ہوئی تھی بوٹ سٹائب میں ہم نے صرف اس کو سٹائل کو remove کیا ہے تو وہ آٹومیٹک 100% پہ آگئی ہے ہمیں پتا ہے نا کہ ڈیف جو بلوک لیول element ہے اور اس کی وید 100% ہوتی ہے تو اب colon 12 اور colon medium 4 کی جتنی width ہے اتنی اس کارڈ کی width ہوگی جی کلی رہے جی سر آل رائٹ جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس section میں اچھا اکثر website میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ menu links بھی ہوتے ہیں sorry menu links کہہ رہا ہوں footer میں links ہوتے ہیں right side میں ہوتے ہیں کچھ left side میں ہوتے ہیں اور یہ text کچھ website میں left میں ہوتا ہے کچھ right میں ہوتا ہے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے colon 12 use کیا ہے ہم یہ کرتے ہیں ہم یہاں پر colon 6 sorry colon 12 medium میں آکے ہم 6 کر لیتے ہیں colon medium 6 اور text center جو آگیا اب ہمارے پاس medium میں کتنے column کی جگہ ہے medium میں کتنے column کی جگہ ہے ہمارے پاس column 12 small screens میں اور extra small میں تو ہمارے پاس 12 آیا کرے گا medium میں ہمارے پاس 6 آیا کرے گا تو ہمارے پاس 6 کی space ہے تو ہم colon 12 dot colon medium 6 کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس 6 میں بھی آ گیا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر anchor tag لے لیتے ہیں anchor tag let's suppose آپ کے پاس terms and conditions کچھ ہے تو ہم terms and conditions آ جیں گے ہمارے پاس save کرتے آئیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس terms and conditions میں ایک اور anchor tag use کر لیتا ہوں میں نے کیا کیا space کے باد یہ character use کیا یہ آتا ہے آپ کے enter کے اوپر character آتا ہے تو shift کر کے shift press کر کے یہ دبائیں تو آپ کے پاس یہ آج آج ہم نے ایک اور anchor tag لیے اور یہاں پر آکے privacy policy ایک اور use کر لگتے ہیں order policy آج اس کو بھی anchor tag میں لے کر آئیں گے website میں آپ ہیں تو یہ لگیں terms and conditions privacy policy order policy ہم نے اگر اس کو رائٹ سائیڈ پہ لے کر آنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس kolon 12 کو text end save کریں تو یہ دیکھیں یہ text رائٹ پہ آگیا alignment دیکھیں ساروں کی alignment بلکل سیم ہے اور بلکل proper ہے اب اگر ہم نے ان میں سے text decoration کو ختم کرنا ہے text decoration کو ختم کرنا ہے تو ہمارے پاس اس کی اپنی بنی ہی class ہے text decoration none text decoration none کر دیتی ہم اور باقی ساروں میں بھی same apply کر دیتی ہیں save کرتی ہیں تو دیکھیں text decoration ختم ہو گیا اب ہم کیا کرتی ہے اگر font weight bolt کرنا ہے اس کا یا پھر اگر color change کرنا ہے ہم color بھی change کر سکتے ہیں آپ text decoration none نہ کریں آپ اس کو color change کر دیں text black کر دیں save کرتے ہیں تو دیکھیں text black ہو گیا اور اس کو fw bolt سے font weight bolt ہو جائے گئے terms and conditions privacy policy order policy ہمیں پتہ لگ رہا کہ link بھی ہے اور اس color بھی ہم نے change کر دیا تو اب جب بھی click کریں گے تو یہ اس link پہ click کرے گا لیکن اب ہمارے پاس نہیں ہے لیکن anchor tag use کرنا چاہ رہے ہیں یہ چیز ہے نا اب کیونکہ next week سے جوا script پڑھنی ہے تو میں جوا script کے بارے میں بتا دوں آپ لو کولن وائڈ بریکٹس کے اندر 0 یہ شاید میں نے پہلے آپ لوگ کو بتایا ہے اب میں یاد نہیں کچھ ہے تو ہم یہ ساروں میں کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا اگر آپ اس link پہ کلک بھی کرتے ہیں تو کچھ افیکٹ نہیں ہوگا ہمارے پیج پہ ہم اگر کلک بھی 0 لکھ دیتے ہیں تو enter tag جو ہے پھر اس کا behavior change ہو جاتا ہم اپنی website کو small کر دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہم medium میں جیسے آتے ہیں یہ کچھ اس طرح نظر آ رہتا ہمارے پاس colon اگر ہم دیکھیں 6 column ہم نے یہاں پہ use کیا 6 column نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اس کو 4 کر دیتے ہیں اور نیچے والے کو آکے ہم 8 کر دیتے ہیں تو دیکھیں colon 4 اور colon 8 مل کے یہ 12 ہی بنے save کر دیتے ہیں تو اب دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے جیسے ہی ہم small screens میں آتے ہیں small screens میں آئے تو یہ اس طرح کے نظر آنے لگ گیا تو small screens میں اگر ہم اس کو center میں لے کر آجیں اور بڑی screens میں یہ left اور right ہی رہے تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اب boot step کی classes دو ہیں ہمیں پتا ہے کہ extra small سے لے large screen تک کام کرتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہم نے code لکھنا ہے extra small میں ہم center میں چاہیے تو extra small کے لیے ہم text center ہم نے text center لکھ دیا اس کا مضال لگا کہ extra small سے لے کر above تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کے center میں رہیں گے یہ text center میں رہے گا لیکن ہم چاہتے ing extra small میں اور small میں text center رہے میڈیم میں آکر یہ left پہ ہو جائیں تو text md start اب اس کوٹ کا کیا مطلب ہے mb0 سے کیا ہوتا ہے اب آپ لوگ بتائیں گے mb0 سے کیا ہوتا ہے marjin bottom 0 fw bold سے font weight bold ہوگا text center سے کیا ہوگا text align center x کا small devices سے لے کر اب جتنی بھی devices ہیں ان ساروں میں text center رہے گا ٹھیک ہو گئی اس کوٹ کا یہ مطلب ہے لیکن جیسے ہی ہم آگے medium screens کے لیے code لکھ دیتے ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ medium سے پہلے پہلے یہ text left ہو جائے اب ہم save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں text center اور جیسے ہی ہم medium میں آتے ہیں تو یہ text دو ہے یہ left ہو چکے اب سیم کام ہم نے نیچے والے links کے لیے بھی کرنا ہے تو اس link کو center میں لے کر آنے کے لیے ہم جہاں پر ہی لکھ دیتے center text medium میں جا کے end ہو save کرتے ہیں تو آپ دیکھیں text center نیچے والے text center جیسے ہی medium میں آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ start میں آ جاتا ہے left میں آ جاتا ہے یہ end میں آ جاتا ہے مطلب کہ right میں آ جاتا ہے یہ اس کا code ہے جی clear رہی جی guys clear ہے کسی کا میں سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں card سے ہم آنے لگے تھے یہ پر دیکھیں ابھی جو ہیں یہ proper نظر آ رہے ہے ٹھیک ہو گیا جی لیکن جی ہم small screens میں آتے ہیں دیکھیں یہ card جو ہے جو جو ٹھیک ہے بلکہ ہم میں اس کو اس کو موبائل device میں لے کر آتا ہوں موبائل ہم کہہ دیتے ہیں let's suppose iPhone SE اب یہ iPhone SE یہ سب سے small device ہے iPhone SE جس کے 375 pixels ہے اگر ہم اس کو iPhone SE سکرین کا سائز 375 ضربے 666 میں کہتا ہوں کہ responsive میں 320 سے لے کر 666 ہمارے پاس وہی device آجی ٹھیک ہو جی لیکن اب جو اس width ہے یہ اور کام ہے بلکہ یہ mobile medium یہ mobile small ہم small mobile میں آگے ہیں تو اس میں دیکھیں ان ساروں میں بھی ہمارا layout جو ہے بلکل ٹھیک ہے left right کوئی horizontal نہیں آیا navigation bar ہمارے پاس اس طرح کار ہے menu میں کلک کریں جو menu میں چلا جائے گا بس ہمارے پاس ایک چیز ہے یہ card اس میں spacing نہیں آرہ یہ small screen میں تو small screen میں spacing لے کر آنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں ہم card میں آتے ہیں یہ ہمارا card ہے card کو ہم دے دیتے ہیں margin bottom 2 save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں margin bottom 2 آگئے ہم اس کو 3 کر دیتے ہیں margin bottom 3 save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ spacing آگئے یہ پیزا والے کے لئے بھی ہم کرنا چاہیں تو card margin bottom 3 یہ margin سے اس کو bottom مل جائے 3 لیکن ہم margin bottom کلاس جو پروائیڈ کی ہے margin bottom کلاس جو پروائیڈ کی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ extra small devices لے کر اب اب میڈیم میں جب ہم آئیں گے تو ہم اس میں margin bottom نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے margin bottom medium میں zero ہو جائے margin bottom extra small اور small میں تھنی جائے medium اور اس سے ابب جتنے بھی ہوں گے ان سب میں zero ہو جائے same یہاں پہ بھی apply کر دیں جو ہم margin اس کو increase کرتے جائیں اپنا مرضی increase کر لیں تو آپ کے پاس یہ دیکھیں proper complete website responsive website یہ بن چکی ہے اب ہم آتے ہیں card میں آپ card کا دوبارہ بتا رہتا ہوں ہم یہاں پہ رہے سب سے پہلے components card میں یہ ہمارے پاس card کا code ہے ٹھیک ہوگے جو یہ card ہے ہم copy کرتے ہیں ہم اپنی website میں آتے ہیں اس row اور یہ جہاں card کا code تھا ہم اس کو skip کر دیتے ہیں اور جو ہم نے copy کیا تھا ہم اس کو paste کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس card کا code آگیا ٹھیک ہے جی یہ card چینوں نے پوچھا تھا جی جمان بھئی آپ بشک my icon کر سکھ رکھیں وہ آپ نے بتان ہے ہم card کا code copy کیا اور اپنی website پیس کر دیا اس میں دیکھیں by default style میں which set کی گئی ہے 18 them ہم save کر لیا ہم اپنی website آتی ہے آپ کے پاس دیکھ یہ card کچھ اس طرح card ہے ہم image use کر نی آئے تو ہم image use کر نے کے لیے ہمارے پاس image میں source میں ہم pass دیتے ہیں images میں ہم burger کی image ہے alternative text میں burger ہی لکھ جاتے ہیں card title جو ہے ہم اس کو بھی burger کر دیتے ہیں burger اور content جو بھی لکھا ہے اس description جو بھی ہوگی وہ آپ پھر بار میں change کچھ سکتے گے اس description ہے اب order now ہم لکھتے ہیں go somewhere جو button ہے ہم یہاں پر order now اور ہم نے اس کو کس page کے لے کے جانا ہے وہ hrf میں بتاتے ہیں تو اس کو order dot اگر یہ page بنا ہو گا تو یہ تب اس کے لے پلا گئے گا save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی width 17 then اس طرح آپ کو نظر آ رہے لیکن یہ دیکھیں 100% width میں ہے اور ہمیں یہ پیارا بھی لگ رہے تو start width اگر remove کر دیں جو default style اس کو ملے ہے تو اب یہ proper آپ کو نظر آ رہے اب جب ہم small screen میں آ جاتے ہیں تو اس میں margin bottom نہیں ملے اس کو یہ card جو جائے گا جبکہ اس میں margin bottom ہے اس میں margin bottom نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس card کو margin bottom 3 دے لیتے ہے اب اس class کا مطلب دکھیں extra small devices لے کر اب جتنے دیا ان سب میں margin bottom 3 ملے اس کو لیکن ہمیں extra small اور small میں چاہیے medium میں نہیں چاہیے تو margin bottom medium میں آکھے ہم اس کو 0 کر دیچھیں تو اب دیکھیں margin bottom extra small small میں تو مل جائے گی لیکن اس سے above medium سے اور order no یہ button ہے اس سے change کر نا چاہیں تو آپ change کر سکتے ہیں یہ button ہمارا BTN primary آپ success کر دیں تو یہ green color ہو جائے گا آپ warming کر دیں تو orange color ہو جائے گا آپ warming کی جگہ آپ danger کر دیں تو یہ red color آج جائے جس طرح آپ secondary کر دیں تو یہ color آجے گا آپ اس کو dark کر دیں تو یہ dark color میں آجے گا آپ اس کو light کر دیں تو یہ light color میں آجے گا تو یہ ہمارے پاس کس button جائیں گے آپ دیکھ لی گئے گا اور اس سے ور سل لگ گی گا جی جائے کلی رہا لنک جو کرتے ہیں تو وہ صرف لنک آئے گا بی جی رہا ٹرانس پی اپنی بنی ہوگی سوال کسی کا سوال آئے کسی کا سوال آئے اچھا دی اس میں ایک اور چیز دیکھ لیجئے گا اگر آپ یہ آپ کو چو نظر آ رہا آئے آئے ہماری ویبسائید میں میگے ویبسائید کی آئیسن نہیں آتا ہے تو یہ ویبسائید کی آئیسن کسے لگا سکتے ہیں یہ نا آپ کو یہاں پر اگر میرے پر ڈاؤن لوڈ سے کمپریس میں تو یہ آئیسن پڑا ہو ایک سار ائیسن کہ سکن پل آجا یہاں پر دیت پڑا ہوں یہ ہمارے پاس آئیکن ہے تین آئیکن دوڑ آئیکو اس کی ڈائیمنشن کچھ کریں اگر آرہی ہے تو سولہ زرگے سولہ میں ایک کو پاپی کرتا ہوں اور ہمارا جو پریجک پولڈر تھا ہمارا پریجک پولڈر کہا کہ میں یہاں پر آکے پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جہزی تمہیں لگی سیسے میں نے کہا کہ ایک آئیکن جو ہے وہ میں نے اپنی جب سیج میں آکے پیس کر دیا اب میں نے کہا کہنا ہے ہمارا ہیڈ جو ہے اس ہیڈ میں آکے میں نے لنک کروانا ہے سیر آئیکن میں نے صرف سیر ڈی ایس کوڈ میں آکے لنک لکھا اور لنک میں آکے یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیر آئیکن اس کو انٹر کریں تو آپ کے پاس یہ کوڈ آجے گا اب یہ جو ہے نا ریلیشن اس کا شورٹکٹ آئیکن ہے اور ٹائپ جو ہے اس کی یہ ایمیج ایک آئیکن ہے ایک ریف میں اس کا پاتھ بٹایا گیا ایک ریف میں اس کا پاتھ بٹایا گیا تو اگر آپ کا پروڈیکٹ پولڈر میں جہاں پہ انڈیکس ایک ایمل کی فائل ہے یا پر جہاں پہ ایک ایمل کی فائل جائے وہاں پہ ہی آئیکن ہے تو آپ اس کو نہ بھی چینج کریں سیر بڑھ کرے گا میں سیر کرتا ہوں اپنی میں ریف سیڈ میں آتا ہوں ابھی دیکھیں یہ چینج نہیں ہویا میں جیسے ہی اس کو ریپریش کرتا ہوں کنٹرول پلچ ایف فائیپ پریکش کرتے ہم سیمپل ایف فائیپ پریکش کرتے ہیں تو وہ صرف بی پریکش ہوسا ہے کیشے میں جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ریمووک نہیں کرتا ہے میں کنٹرول پلچ ایف فائیپ پریکش کروں گا چینج ہوا تو اب دیکھیں اب یہ ہماری ویبسید میں آئیکن آگیا جو ہم نے آئیکن یوز کیا تو آپ اس کو اس طرح آئیکن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکنےgirl آئیکن یوز اس ہم كرہ صرف اس بوٹسٹر میں سائیڈ بار میں آتا ہے بوٹسٹر کا اپنا سمال سکنیز میں آتا ہے تو آئیے ٹوگلر آتا ہے یہ ٹوگلر آپ کو ڈراؤڈ میں لے کر آتا ہے یہ آپ کو اس طرح لے کر آتا ہے کچھ دیکھ سائٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ لفٹ سائٹ سے لفٹ آتا ہے تو وہ جب ہم ریاکٹ پہ پہنچیں گے اور ریاکٹ کی دیکھ سائٹ میں سٹائلیں کر رہے ہوں گے تو ہم سب اس کو بسکر کریں انشاءاللہ اور کسی کا سوال ہو کیسے ہمارا یہ کمپلیٹ ہوتے کال ہم دیلا اور آپ کے سامنے دیکھیں ریسپونسی جب سائٹ پہ کمپلیٹ بنی ہوئی ہے نیو بار ہے اس میں اندازل تیکس مگرے جن کرنا تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا سائیڈنگ آگئی کچھ کونٹینٹ آگیا اور مزید ملیو آئٹمز آگئے آپ اسی کو مزید کوپی پیس کر سکتے ہیں ایک ہمارا خودر آگیا تو یہ ساری چیزیں اب اب بنا سکتے ہیں اگر کسی کا کہ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی کنفیزن بھی دھوڑے جائے ڈی ڈ 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 سینن کو بنے کے سینن کر دوں گا تو آپ لوگوں نے یہی بنانا ہے اور اس لیٹ کے اندر اندر ہی بنانا ہے اور سمیٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ میں یہ ضرور دیکھوں گا تو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ دیزائننگ کا سیکشن تھا یا مارے الحمدللہ دو مجھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو دیزائننگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکے اور آپ پھر ریسپانسیو ویب سیٹ بنانا آ چکتی ہے اب باقی یہ آپ لوگوں کی اپنی پریکس سے ہے میری تو دعائی ہے کہ آپ لوگ جل سے جلد کام سکھیں اور کام کرنے لگ جائیں تو آپ لوگ کچھ اپنے لئے بھی کریں کچھ اپنے گھر والوں کے لئے بھی کریں کچھ دوسروں کے لئے بھی کریں جو ان کے لئے ریزی کمانا اور دو وقت تک کھانا کھانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کے لئے بھی ضرور کیجئے گا اللہ آپ لوگ جزائے خیر دے اور توفیق بھی دے اس چیز کی کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں نئی تک ہم اس کو بائنڈ اپ کرتے ہیں تو نیکسٹ ویق جو ہمارا منڈے بنے گا ہمارا منڈے ہے سیمن فیبرری تو انشاءاللہ سیمن فیبرری سے ہم کے جاواز پر اپنی سٹارڈ کریں گے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی کلاس مس نہ کریں سارے کلاس جوائن کریں اور ٹائم پہ آ جائے گئے ابھی آج کل نماز کی وجہ سے میں خود بھی کچھ لیٹ ہو جاتا ہوں تو نیکسٹ ہوگا وہ میں سرزوان سے ڈسکس بھی کر لوں گا تو میں انہیں ہی بتا دوں گا تو وہ آپ کو ٹائم پھر آپ لوگوں کو شیئر کر لیں گے کیونکہ اب نماز جو ہے نا عشاء کی وہ تقریباً پونے آٹھ بجے ہونے لگ دی گیا تو پونے آٹھ بجے پڑھتے پڑھتے اکثر پھر آٹھ دس آٹھ پندرہ ہی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ سوہ آٹھ بجے ہی کلاس سٹارڈ کیا کریں گے پھر یہ جتنی بھی امیجز ہیں جو آپ کی امیجز ہیں یہ ساروں امیجز جو ہے سائز سیم ہونا چاہیے اگر کسی کی کم یا زیادہ ہوگی تو آپ کا لیوٹ خراب ہو جائے گا میں آپ کو اس کی امیجز کا سائز بتا دیتا ہوں امیجز کا سائز کیا ہے ایک ہزار ضربے چھے سو سرسر ساروں کا دیکھیں کہ سیم ہے یہ بارہ سو ضربے آٹھ سو ہے لیکن جب اس کو کمپریس کیا جائے تو یہ بان تھاؤزر ملٹیپلائے بائی سک سک سیم ہی بنتے ہیں اور یہ وان تھاؤزر ملٹیپلائے بائی سک 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 سیم میں اس کو رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کرتا ہوں میں اس کو ری سائز میں آکے وان تھاؤزر تو یہ دیکھیں سک 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 سیم ہی بنے گا یہ اور سیم اس پہ بھی میں لے کر آتا ہوں ایڈٹ کرتا ہوں ری سائز ملٹیپلائے بائی وان تھاؤزر دیکھیں وان تھاؤزر سک 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 س ہی بنے گا تو یہ ساروں کا سائز تو ہے نا وہ سیم ہونا چاہیے اور کسی کا کے سوال ہوں کیوں نہیں پہنے اور کسی کا کے سوال نہیں ہوتا ہمیں پھر اس کو وائند اپ کرتے ہیں سلائیڈر ہم نے یہ جو یوز کی ہے سلائیڈر یہ سلائیڈر جو ہے آپ کے پاس بوٹ سٹیپ میں کمپنٹس میں آکے کیرازول کیرازول میں آکے سلائیڈز اونلی ایک تھا ہمارے پاس ایک تھا with controls ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ controls آ گئے ہیں اب اس میں indicators نہیں آئے ہیں اگر indicators بھی چاہیے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں indicators اور next آکے اگر آپ نے caption بھی use کرنا تو آپ کے پاس یہ caption بھی تو آپ یہ caption والا code کوپی کریں اور اپنی ویب سیٹ میں جا کے پیسٹ کر دیں اس میں دیکھیں صرف یہ image جو ہے source اس میں نہیں ہے تو آپ صرف صرف source لگائیں اور alternative text کر دیں سلائیڈ کا title چینج کرنا ہے title چینج کر دیں اور content چینج کرنا ہے content یہاں پہ جا کے چینج کر دیں اپنی ویب سیٹ میں جا کے تو پھر یہ چینج ہو جائے انشاءاللہ تو یہ ہم نے use کیا ہے پھر یہاں سے ہم کوپی کرتے ہیں یہ لیکن کوپی رائٹ کئی سے کمی آیا ہے نہیں انہوں نے خود سے ہی دیا ہوگا ہے use کرنے کے لئے دیا ہوگا ہے bootstrap نے اور کسی دیا ہے نہیں وہ کوئی لیکن دیتے ہیں جہاں سے کوپی کریں تو وہ کوپی رائٹ ہی نہیں وہ اور ٹیز ہے یہ اور ٹیز ہے آپ لوگ دراصل وہ content writing اگر کرسے ہیں کرسے ہیں تو یہ کیونکہ bootstrap نے خود allowed کیا گیا یعنی کہ programming یا coding جیتنی بھی website وغیرہ وہ خود allowed کرتی ہیں کہ use کر رہے آپ اس ور ایس مل جاتا ٹھیک ہے ویس بھی آپ ہی mind up کروا دیں آپ mashallah اس کوئی سوال نہیں ہے اس سوال نہیں ہے جی انس بھئی یہ bootstrap کی website ہے آئی سنگ آپ نے کل کا lecture نہیں لیا مارا تو آپ کل کا lecture بھی دیکھ لیجیے گا وہ youtube پہ uploaded ہے تو آج کبھی upload ہوگی گا تو یہ bootstrap کی website getbootstrap.com اس میں سے جاتی دیکھ لیجیے آئی 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 ہمیں دو ہفتے لگ جائیں اس چیز کو ہی تو ایک چیز یعنی کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ لگیں کس طرح use کرتے ہیں اب صرف صرف آپ لوگ نے اس کا code copy کی کرنے سارے سارے اس کے components دیکھیں components دیکھیں اس کو use کرنا کیسے ہے وہ دیکھیں اور اپنی website میں use کر لے جی اور کسی کو کسی سوال نہیں ہے تو جی مائل کرتے ہیں آمین 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 نزاک اللہ خیر جی اللہ حافظ اللہ حافظ